یہ ہم نہیں کر سکتے کہ آئی ایم ایف کی عما پہ آئی ایف کے کہنے پہ آپ پیٹرول مہنگا کریں آج رات میڈ نائٹ سے پیٹرول کی حطیقت میں ڈیزل کی حطیقت میں کیرسین آئل کی حطیقت میں اور لائٹ ڈیزل آئل کی حطیقت میں تیس روپے فی لیٹر اضافہ ہوگا اگر وہ بلین ڈالل لانے کے لئے آپ نے تیس روپے یہاں سے پیٹرول آل مہنگا کر لیا اور ایک سو ساٹھ روپے کا پیٹرول کرتے ہیں لیکن بلین ڈالر آئی ایم ایف سے مل جاتے ہیں تو کیا یہ کامیابی ہے نواز شریف کو اگر سر چھکا کر عمران خان کی طرح آئی ایم ایف کی ساری شرائط ماننی پڑتی تو یہ کوئی مشکل کام تھا پیٹرول کی قیمت میں ڈیزل کی قیمت میں تیس روپے فی لیٹر اضافہ ہوگا نواز شریف کہتا ہے حکومت چھوڑ دوں گا لیکن اپنے لوگوں پر بوجھ نہیں ڈالوں گا اگر قیمتیں نہ بڑھائی گئیں آئل کی پیٹرول کی ڈیزل کی تو ملک دفول کر سکتا ہے تیس روپے فی لیٹر اضافہ ہوگا مسلم لیگ نون اور اپوزیشن پی ڈی ایم ایک پیسے کی بھی ایک پیسے کی بھی مزید پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی اجازت حکومت کو نہیں دے گی اس وقت ایک سو سیس روپے کا لیٹر کون آدمی پاکستان میں سخت کس کیس کی جیب میں اتنے پیسے کیوں خرید سکتا ہے پیٹرول کی قیمت میں ڈیزل کی قیمت میں تیس روپے فی لیٹر اضافہ ہوگا مہنگائی شروع ہوتی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے اندر ہوش ربا اضافہ جو یہ کر لیں اس کی وجہ سے تیس روپے فی لیٹر اضافہ ہوگا آپ لوگ جانتے ہو نا کہ جب تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو آٹے کی قیمت بڑھتی ہے پجلی کی قیمت بڑھتی ہے گیس کی قیمت بڑھتی ہے سبزی کی قیمت بڑھتی ہے چینی کی قیمت بڑھتی ہے دیات کی قیمت بڑھتی ہے